ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بسم ربکالعالی اللذی خلک فسوّا والذی قدر فحدا صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی القریم لزیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا سلوا علیه وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکم یا سیدیا رسول اللہ سایمان عزیب کا عدب خردگان نگاہ محبت عدب خردگان نگاہ ولایت الحمدللہ محفلِ عُوسِ پاک اپنے جوبن پر ہے ان کا فیض بھی اپنے جوبن پر ہے آپ نے ابھی سابزادہ وعلامہ پیر محمد رفیق آمد صاحب مجددی دامت برکاتوں ان کا ایک محبت و برا بیان سنا جو عقلوں کو بھی خطاب کرتا تھا دلوں کو بھی خطاب کرتا تھا اس نے آپ نے مقامات بھی سنے آپ نے اس میں عقیدے کی بات بھی سنی عدب کی بات بھی سنی اہلِ سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں وہ بھی انہوں نے احصر طریقے سے بیان کیے اور آپ نے قبول کیے سنیں نا آپ نے اور سن کر قبول کیے بس میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اس عقیدے پر استقامت کے ساتھ گامزن رکھیں سہبانے جی وکار اس عرصے پاک کی محفل میں ہر سال کی طرح میری دعا ہے کہ میرا اللہ قاضی الحاجات آپ کو میروں میں تمنانا فرمائے اور آپ کے گھروں میں جانے سے پہلے آپ کی حاجت نوائی فرمائے اور نبی اپنی رحمتوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت تا قیامت رکھیں اور یہ اولیاء اور دیگر اولیاء کرام کی فیضہ برکات ہمارے قلب و ہر کو مطار منور و موتر کرتے رہے سہبانے جی وکار میں نے آپ کی حدمت میں سورہ آلہ کی پہلی تین آیات کو حدیعہ کرنے کا شرف حاصل کیا اور ان آیات مقدسہ و مبارکہ کے زہر میں رہتے ہوئے جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے نورِ حدایت سبحان اللہ نورِ حدایت کچھ تھوڑا سا وقت لوں گا لیکن جیسا کہ موضوع سے واضح ہے کہ گفتگو کے ابتدائیہ میں ہم یہ تیہ کریں گے کہ حدایت کا منبع اور ماخص کیا ہے پھر یہ تیہ ہوگا کہ یہ نورِ حدایت کیا ہے حدایت کا نور کیا ہے پھر ہم یہ تیہ کریں گے نور کی حقیقت کیا ہے پھر یہ بیان ہوگا کہ یہ نور چلتا کہاں سے ہے آتا کہاں تک ہے اور جانا کہاں تک ہے یہ وہ تمام موضوعات ہیں جن کا بتدریج آہاتہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی منزلِ مقصود تک پہنچنا ہے اور آپ کی دعاوں کا مستق بننا ہے صاحبانی زی وقار اسی زمین میں میں نے جن آیات کو حدیہ کرنے کا شر فاصل کیا ان آیاتِ قریمہ میں میرے پروردگاہ نے فرمایا کہ سب بسم ربک العالی تسبیح کرو اور پاکی بولو اپنے رب کے نام کی جو عالی ذات ہیں جو بزرگ و برتر ذات ہیں اللہ ذی خلقہ فصوہ اور یہ وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو فصوہ کے ساتھ خلق کیا جس نے بڑے لوک پرک کے ساتھ خلق کیا اور بڑے ٹھیک ٹھیک انداز سے خلق کیا اور جب خلق کر لیا تو اشاد ہوا واللہ ذی قدرہ فہدہ پھر اللہ وہ ہے جس نے ان تمام تخلیقات کی ہدایت کے لیے قدروں کا تیین کیا اور منزلوں کا تیین کیا سبانی زی وقار میں تمہیدی کلمات کو استوار کرنے کے لیے اپنے سبانی زی وقار کی توجہ دوسری آیت پر مرکوز کروانے کی جازہ چاہو گا جہاں پر میرے مولا نے اشانت فرمایا کہ اللہ ذی خلقہ فصوہ کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو فصوہ کے ساتھ خلق کیا یہ فصوہ کا معنی کیا ہے اگر میں آسان الفاظ سے سمجھا پاؤں تو جس چیز کو جتنی ضرورت تھی جس چیز کی جتنی ضروریات تھی جتنی اس کی استطاعت تھی جتنی اس کی استعداد تھی جو اس ایک والٹیز چاہیے تھی جو صفات چاہیے تھی جو خوپیاں چاہیے تھی جو حلیہ چاہیے تھا جو ظاہری صافت چاہیے تھی جو اپیرنٹ لوگ چاہیے تھی خدا پروردگار نے وہ تمام اس میں مکمل کر کے اور مزین کر کے دنیا میں روانہ کرے سبحان اللہ اس کو فصوہ کہتے ہیں اور جب فصوہ کے ساتھ خلق کر لیا تو فرمایا کہ واللازی قدرہ فہدہ پھر اس اللہ نے فصوہ کے ساتھ خلق کرنے کے بعد ان تمام تخلیقات کی ہدایت کے لیے قدروں کا تیعن کیا اور رستوں کا تیعن کیا کہ جن پر چلتے ہوئے ان چیزوں نے ہدایت کی منزلوں کو تیہ کرنا ہے اور دنیا میں اپنی مدت کو مکمل کرنا ہے سبحانہ زی بکار اس کو فہدہ کہتے ہیں دیکھیں چاہے فصوہ ہو یا چاہے فہدہ ہو دونوں میں مدت کا مکمل ہونا ضروری ہے دونوں میں مدت کا مکمل ہونا ضروری ہے اب اگر فصوہ اور فہدہ کے معنی منتقل ہو گئے تو میں کچھ کہنے کی زیادہ چاہتا ہوں یعنی بلی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں منایا اور اونٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے شیر کیوں نہیں منایا بھئی جس کو جیسا بنانا تھا ویسے بنا کے بھیج دیا جیسے جس کو صفات عطا کرنی تھی ویسے صفات عطا کر کے بھیج دی اور پھر کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ خدا پروردگار کے انداز خلقیت پر تنقید کرے اور نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ خدا پروردگار کے انداز حدایت پر تنقید کرے یعنی بلی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جس طرح سے ریگستان میں اونٹ قدم جما جما کے چلتا ہے اور لمبی مسافتے دیکھ کرتا ہے اور دور منزل تک جاتا ہے اور بغیر پانی کے رہ جاتا ہے تو میں بھی اونٹ کی طرح انہی رستوں پر چلوں اور اسی منزل کا مسافر بنوں نہیں بلی کا اپنا رستہ ہے بلی کی اپنی منزل ہے اور اونٹ کا اپنا رستہ ہے اونٹ کی اپنی منزل ہے اور اونٹ کو حق حاصل نہیں ہے کہ کہے کہ جس طرح سے شیح خودے میدانوں میں دھارتا ہے اور شکار پر جھبرتا ہے اور جس طرح سے کھچار میں رہتا ہے اور جس طرح سے جنگل کا بادشاہ بن کے رہتا ہے تو مجھے ریگستان کا جہاز بننا پسند نہیں ہے مجھے جنگل کا بادشاہ بننا پسند آئے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا پروردگار کے انداز خالقیت یا اس کے انداز حدایت پر تنگیت کرے بھئی جیسے بنانا تھا بنا کے بھیج دیا جو حدایت کے رستہ متقین کرنا تھا کر دیا توجہ ہے آپ کی یعنی جس کو جانور بنانا تھا اس کو حیوان بنایا اور جس کو اشرف المخلوقات بنانا تھا اسے انسان بنایا اور پھر انسانوں میں جسے پیسے کھڑا کرنا تھا اس کو مقتدی بنایا اور جس کو آگے کھڑا کرنا تھا اس کو امام بنایا جس نے ولایت لینی تھی اس کو غوث بنایا کتب بنایا عبدال بنایا زمانے کا ولی بنایا اور جس نے یہ ولایتیں دینی تھی تو خدیر کے مقام میں اسے اولیاء کا امام بنایا جس نے حدایت لینی تھی اسے امتی بنایا اور جس نے حدایت دینی تھی اسے نبیوں کا امام بنایا کسی کوہک حاصل نہیں ہے کہ خدا پرمدگار کے انداز خلقیت یا اس کے انداز حدایت پر تنقید کریں نہیں کسی کوہک حاصل نہیں ہے اسمان پر چاند گول ہے میں کہتا چکور ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا چار کونوں والا سکوئر شیپ ہوتا بڑا اچھا ہوتا خوبصورت لگتا تارے رات کی طریقی میں چھوٹے چھوٹے گول کو لظر آتے ہیں ایسے نہ ہوتے تکونے ہوتے تین کونوں والے ٹرائنگولر شیپ تو کیا یہ اچھا ہوتا بڑے خوبصورت لگتے چاند چکور ہوتا اور تارے تکونے ہوتے تو بڑے اچھے لگتے تو آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ ہوتے کون ہیں خدا کے انداز خلقیت پر تنقید کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں اور ساتھ میں خدا کے نظام حدایت پر بھی تنقید کروں یعنی جس طرح سے سلسلہ لیلوں نے ہار ہے اس پر تنقید کروں بھئی میں کہوں کہ ہمارا زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر سورج جو ہے وہ ہماری زمین کے گرد گھومتا تو بڑا اچھا ہوتا تو وہ جو ہے آپ کی یعنی یہ چاند ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے میں کہتا کیا یہ اچھا ہوتا اگر زمین چاند کے گرد گھومتی تو بڑا اچھا ہوتا بھئی تارے رات کو نکلتے ہیں اگر دن کو نکلتے تو بڑا اچھا ہوتا بھئی سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا تو بہت اچھا ہوتا تو آپ مل کر میری جان کو آ جاؤ گے کہ آپ ہوتے کون ہیں خدا کے نظام خلقیت اور اس کے نظام حدایت پر تنقید کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں بھائی پتنگے کا کام ہے رات کی تاریکی سے روشنی کی طرف جانا رات کی تاریکی سے سورج کی طرف جانا یا رات کی تاریکی سے اجالے کی طرف جانا یہ پتنگے کا کام ہے اور جگنو کا کام ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے ہی نور سے اپنے ہی نور سے اپنے ہی نور سے دوسروں کو رستہ دکھانا میں کہوں کہ الٹ ہو جائے تو بڑا اچھا ہو کہ پتنگا روشنی سے تاریخی کے طرف جائے اور جبرو تاریخی سے روشنی کے طرف جائے تو کیا یہ اچھا ہو تو آپ کہیں گے آپ ہوتے کون ہیں خدا کے نظام خلقیت اور ہدایت میں دخل دینے والے تو میں کہوں گا ملہ میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ تُو کون ہوتا ہے خدا کے نظام خلقیت اور ہدایت میں دخل دینے والا بھئی جس طرح پتنگے کا کام ہے اندھیرے سے روشنی کے طرف جانا اور جگروں کا کام ہے رات کی تاریخی میں اپنے ہی نور سے دوسروں کو رستہ دکھانا تو ملہ تو ہوتا کون ہے خدا کے نظام حدایت پر تنقید کرنے والا جسے نور حدایت کے پیچھے لگانا تھا اسے آدم اور اولاد آدم بنایا اور جسے اپنا ہی نور دے کر سب کو اس نور کے پیچھے لگانا تھا اسے تمہارا میرا محمد مصطفیٰ بنایا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری تو ہوتا کون ہے تو ہوتا کون ہے تب ہی تو فرمایا کہ یا آیوہ نبیو انہار سلکا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و داگر اللہ بیزنے و سراج منیرہ اے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا بھر روشن چراغ بنا کے بھیجا میرا نبی روشن بھی ہے چراغ بھی ہے نور بھی ہے رستہ بھی دکھاتا ہے وہ نور بھی ہے رستہ بھی دکھاتا ہے بھئی حیرت ہوتی ہے ملہوں پر حضرت حیرت ہوتی ہے ملہوں پر ماننے پر آئیں تو اس جگنو جیسے کیڑے کے لیے مان لیں کہ وہ اپنا نور رکھتا ہے نہ ماننے پر آئیں تو قرآن جسے سراج منیر روشن چراغ کہے اس مصطفیٰ کے نور کو نہیں مانتے بھئی عجیب ہے ملہیت کی سوچ بھئی سائنس نے کھوج لگائی اور غوتہ غور سمندروں کی تہہ میں بھیجے تو ایسی مچھلیاں ڈھوڑ نگالیں جو سمندر کی تہہ میں اپنا نور پیدا کرتی ہیں بجلی پیدا کرتی ہیں الیکٹرک فش یعنی ایسی ہیں جو بجلی بھی پیدا کرتی ہیں اور سمندر کی تہہوں کو روشن کرتی ہیں نور پیدا کرتی ہیں اور باغیچو اور باغوں میں تمہیں چھوٹا سا کیڑہ اپنے دھوم پر نور سوار کی ہوئے نظر آتا ہے اپنے دھوم پر نور سوار کی ہوئے نظر آتا ہے اور رستہ دکھاتا نظر آتا ہے تو حیرت کی بات ہے مچھلی سمندر کی تہہ میں نور رکھ سکتی ہے کیڑا اپنا نور رکھ سکتا ہے سارے فتوے ملاؤں نے میرے نبی کے لیے بچا کے رکھے ہیں یعنی میرا نبی نور نہیں رکھتا مازاللہ میرا نبی کیڑے سے بھی کم تر ہو گیا یعنی مچھلی سے بھی کم تر ہو گیا کیڑا نور رکھ سکتا ہے مچھلی نور رکھ سکتی ہے لیکن قرآن جیسے سراجم منیر کہے وہ نور نہیں رکھ سکتا بھئے عجیب غلازت ہے جو یہ مو صرف نکالتے رہتے ہیں تب جو ہے آپ کی بھئے تب ہی تو اشاد ہوا کہ قد جاکم من اللہ نورا و کتابا مبین کہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بیچی یہ سننے والی بات ہے یہ بہت اہم بات ہے تحقیق کہ ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بیچی کیا نور اور کتاب مبین پہلا کیا ہے نور دوسرا کیا ہے کتاب مبین بھئے ہمارے علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیے ان سے ہمارے علماء اور شارعین اور ہمارے ترجمہ نگار جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور تفصیل کرتے ہیں تو نور سے مراد مصطفیٰ لیتے ہیں نور سے مراد حضور کی ذات ایسے ہی ہے اور کتاب مبین سے مراد ہم قرآن لیتے ہیں بات بڑی سمپلی فائیڈ سی ہے مان لی بھی لیا جائے تو کوئی جاتا نہیں ہے پر ان کی رگ منافقت یہاں پر بھی پھڑکتی ہے بھئے آپ ابھی اٹھائیے یہ اہلے حدیث اور مقتبہ دوبند کے ہمارے دوست ہی ہیں غیر مقلد میں دوست ہی کہوں گا انہیں اب ان کے ترجمے ابھی اٹھا کے دیکھئے ہم نے کہا نور سے مراد مصطفیٰ کتاب مبین سے مراد قرآن وہ لکھتے ہیں کہ نہیں جلاب یہاں پر نور سے مراد حضور نہیں ہے بلکہ نور سے مراد قرآن ہے نور سے مراد قرآن ہے ذات مصطفیٰ نہیں ہے نور سے مراد قرآن ہے تو میں نے کہا اگر نور سے مراد قرآن ہے تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے تو کہنے لگے کتاب مبین سے مراد قرآن کی تشریح ہے قرآن کی تشریح ہے اگر میں غلط کہوں تو اسی وقت مجھے روک دو لیکن خدا کی قسم آپ ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد حضور نہیں یعنی حضور کو سیرے سے ہی بار نکال دیا نور سے مراد قرآن اور کتاب مبین سے مراد قرآن کی تشریح لیتے ہیں قرآن کی تشریح لیتے ہیں اب ہم اپنا ترجمہ چھوڑتے ہیں انہی کا ترجمہ پکڑتے ہیں اور اسی میں سے ہم بات نکالیں گے آپ جانتے ہو نا مجھے اسی میں سے بات نکالیں گے اب یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کتاب نور سے مراد قرآن ہے ایسی ہے بولیے نا کہ نہیں ہے نور سے مراد قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کی تشریح ہے تشریح ہے اچھا تو پھر میں سوال کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں کہ بھئی یہ قرآن کی تشریح کی کس نے تھی کیا میرے نبی کی سنت نے اس کی تشریح نہیں کی کیا میرے نبی کی سیرت نے اس قرآن کی تشریح نہیں کی کا جناب بلکل ٹھیک ہے سنتِ مصطفیٰ میں نے کہا تو اتنا حق کو تو دو کہ کتابِ مبین سے مراد تم سنتِ مصطفیٰ لے لو اور یہ سنت کا نور ہے تو کہنے لگے جناب بلکل ٹھیک ہے ہم نبی کا نور نہیں مانتے پر نبی کے سنت نور مانتے ہیں کیونکہ سنت رشتہ دکھاتی ہے اگر میں غلط کہوں تو قبلہ مجھے روک دے یہ دو نور مانتے ہیں ایک قرآن کا نور دوسرا سنت کا نور لیکن ذاتِ مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے اب اس بات کو ذہن میں رکھنا یہی میری گفتگو کی بنیاد ہے ان کے لئے قرآن نور ہے اور سنت نور ہے اچھا قرآن تو ہے نور وقت قرآن آیا کس کے لئے اشاد ہوا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرَكُمْ آفَلَا تَاكِلُونَ خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہم نے اے امتِ محمد تمہاری طرف نازل کیا مخاطب حضور نہیں ہے امت ہے توجہ ہے آپ کی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ آفَلَا تَاكِلُونَ اے امتِ محمد ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف بیجا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے بھئی کیا ذکر ہے ہمارا بھئی تمہاری فلاح کا ذکر ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی بہتری کا ذکر ہے تمہارے نفع کا ذکر ہے تمہارے فائدے کا ذکر ہے تو خدا نے اس میں ذکر رکھا امتِ محمد تمہارے لیے تمہارے لیے یہ قرآن آیا اس میں تمہارا ذکر ہے اور پھر فرمایا آفَلَا تَاكِلُونَ تو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تو قرآن کہہ رہا ہے آفَلَا تَاكِلُونَ کیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تو قرآن آیا امتِ محمد پر اور مخاطب ہیں اکل والے مخاطب ہیں ہاتھ جوڑا خدا کی ران ہے نور آیا ہے امت محمد پر اور کس کو خطاب ہے آفالاتاکلون اکل والوں کو کس کو آکل والوں کو قرآن کھول کے دیکھ لو یہاں پر فرمایا آفالاتاکلون توجہ ہے آپ کی تو پھر کسی اور مقام پر فرمایا کہ لالکم تاکلون پھر فرمایا لکوم یاکلون پھر فرمایا فاہم لا یاکلون پھر فرمایا اکساروں ہم لا یاکلون تو قرآن میں جا بجا خدا پروردگار اکل والوں کا ذکر کیا کہ یہ قرآن اکل والوں کے لیے آیا ہے ٹھیک تو قرآن ہے نور اور قرآن اکل والوں کے لیے دانت صاحب میں دونوں جملوں کو ملا دوں تو کہہ سکتا ہوں قرآن وہ نور ہے جو اکلوں کو روشن کرتا ہے ٹھیک ہے قرآن وہ نور ہے بھائی میرے دوست خدا کے واسطے میری بات کو سمجھئے میرے تیور جانتے ہوا میرا ایک ایک جملہ بے مقصد نہیں ہے قرآن وہ نور ہے جو اکلوں کو روشن کرتا ہے یہ خود قرآن نے کہا ہے میں نے نہیں کہا قرآن وہ نور ہے جو اکلوں کو روشن کرتا ہے کون بدبخت ہے جو اس کا انکار کرے بلا تفریق ہر کوئی مانے گا اچھا بڑی خوبصورت بات ہے قرآن نور اکلوں کو روشن کرتا ہے اندھیری رات ہے آپ سفر پر جا رہے ہیں اور اندھیرہ ایسا کہ نہ چاند نظر آتا ہے نہ تارے نظر آتے ہیں اور اندھیرہ ایسا کہ رستہ ڈھوننا تو دور کی بات تم ہاتھ رکھتے ہو تو پتہ نہیں لگتا کسی پہ ہاتھ رکھا ہے کچھ چیز سجائی نہیں دیتی ہاتھ تک نظر نہیں آتا تو رستہ کہاں سے نظر آئے گا تو ہم نے کہا ہم نے کہا قبلہ رستہ چاہیے کہا جناب رستہ چاہیے تو میں نے کہا قبلہ آپ تو ہیں عالمِ قرآن آپ تو ہیں مفسرِ قرآن کو روشن کیا ہے تو قرآن ہے نور اکل والوں کے لیے اسے نور کو سامنے لائیں اور رستہ تلاش کر لیں نور کو سامنے لائیں اور رستہ تلاش کر لیں آپ کے پاس قرآن کا نور ہے تو اسے روشن کریں اور رستہ تلاش کریں تو ملہ کا جواب آیا توجہ ہے نا آپ کی ملہ کا جواب آیا یہ قرآن ہمارے اندر کو روشن کرتا ہے ہماری اکل کو روشن کرتا ہے باہر میں تو نور چاہیے باہر رستہ تو نظر آئے پھر اکل کے نور سے فیصلہ کریں گے کہ کون سا رستہ بہتر ہے پر رستہ تو نظر آئے تو اس کا مطلب دو نور چاہیے ایک نور ہے اندر والا ایک نور ہے باہر والا وہ نور کہ جو تمہاری اکل اور اندر کو روشن کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قرآن اور وہ نور جو رستوں کو روشن کرتا ہے اسے کہتے ہیں سنت مصطفیٰ قرآن کے نور پر قبلہ علامہ صاحب کسی کو بیعث نہیں ہے بلا تفریق ہر کوئی مانتا ہے کہ قرآن ایک جیسا ہے بھئی ہمارے ترجموں میں تھوڑا بہت فرق ہوگا تفسیریں فرق ہوگی پر مطلب تو ایک جیسا ہے نا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے اہل حدیث پڑھے گا ویسے دیوبند پڑھے گا ویسے شیعہ پڑھے گا تو قرآن کے نور پر کسی کو اختلاف نہیں ہے اور مرتضی کا اس بات پر یقین ہے بلا تفریق کہ جو بھی قرآن کو صرف پڑھے تو خدا کی قسم کچھ نہ کچھ نور اسے ملتا ہے اس کے عقل صرف پڑھنے سے ہی روشن ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ نور ملتا ہے تو قرآن پر متفق ہیں قرآن سب کے لئے ایک جیسا ہے ہے نا بھئی اگر کوئی غیر مکلد بھی بیٹھا ہے اسے بھی پوچھ رہا ہوں روک تو ابھی روک چکتے ہو آگے نہیں روکنے دوں گا قرآن کا نور ہر ایک کیقل کو روشن کرتا ہے تو قرآن پر ہمارا جھگڑا نہیں ہے قرآن پر ہمارا جھگڑا نہیں ہے جھگڑا ہے تو سنت پر کہ سنت کا اصل نور کہاں سے ملے قبلہ کوئی مسئلہ آ جائے نا تو ایک مکتبہ کھڑا ہوتا ہے میں نے اس مسئلے پر فلا حدیث دیکھی ہے مجھے حضور کے سنت نظر آئی ہے تو مجھے وہ سنت اچھے لگتی ہے میں یہ پکڑوں گا اس نے وہ پکڑ دی دوسرا گروہ اٹھا وہ کہنے لگا جناب میں نے اسی مسئلے پر ایک اور حدیث دیکھی ہے چاہے صحیح ہے چاہے غریب ہے چاہے حسن ہے چاہے ضعیف ہے پر حدیث کہیں نہ کہیں مل گئی اور کہا کہ میں نے حضور کا یہ طریقہ دیکھا ہے تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے میں یہ سنت پکڑوں گا اب اس نے ایک اور نہیں سنت پکڑ دی تیسرا پھر کھڑا ہو گیا اس نے کہا اس مسئلے پر مجھے تیسری عدیث نظر آئی ہے اس میں حضور کا تیسرا طریقہ بھی ہے تو اس نے حضور کی وہ سنت پکڑ دی اور ایک پھر چواتھا بھی کھڑا ہو گیا تو کبلہ سنتوں پر جگڑا ہے ہائے 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 ایک ہی مسئلے پر سنتوں پر جگڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میری سنت ٹھیک ہے یہ کہتا ہے میری سنت ٹھیک ہے یہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے ہاشوی کہتا ہے میری ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میری ٹھیک ہے تو سنتوں پر جھگڑا ہے اور ہم ہیں آلو مہاروی بچارے غریب لوگ مسکین لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سنتوں کا حقیقی نور ملے اصل نور ملے تو وہ نور کہاں سے ملے گا ہر کوئی جھگڑا ہے کہ میرا نور سچا ہے میری سنت سچی ہے ہم غریب لوگ کس کے پیچھے چلے کس کے پیچھے چلے سنتوں کا اصل نور کہاں سے ملے گا تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ سنتوں کا اصل نور کہاں سے ملے گا ہے نا چاہیے نا آپ کو سنت کا اصل نور اچھا سنیے اب وہ نور تلاش کرنا ہے ہمیں کہ وہ سنت کا اصل نور کہاں سے ملے گا آج سے قبلہ سات آٹھ سال پہلے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ موزہ دوسری کے ایک ہمارا گوہ شکر گھڑکا تو وہاں پر میں بیٹھا ابھی خطبہ دینا تھا جمعہ کا تو نیچے میٹرس بچھایا تھا میں اس پر بیٹھا تھا اسے کمر کی تکلیف اتی نہیں تھی تو لوگ مسافہ کر رہے تھے ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تو حضرت اسی حسنا میں ایک بڑے خوبصورت بزرگ سفید رنگ کے میرے پاس آئے سفید ٹوپی پہنی بڑی گھنی داڑی سفید ماشاءاللہ آنکھوں میں سرما خوبصورت رنگت گورا رنگ سفید لباس سن رہے ہیں میری بات کو ہلکی ہلکی ظلفے چمکدار چہرہ مجھے بڑے خوبصورت لگے تو میں نے ان سے ارس کیا قبلہ آپ کی ریش مبارک داڑی مبارک بہت خوبصورت ہے آپ کی داڑی ریش مبارک بہت خوبصورت ہے تو مجھے آگے سے جواب ملا کہنے لگے حضور پیارے نبی کی سنت ہے پیارے نبی کی سنت ہے میں نے کہا قبلہ آنکھوں میں سرما بھی سجرائے پیارے نبی کی سنت ہے کتنے پیارے لوگ ہیں چودہ سو سال ہو گئے آج تک میرے نبی کی سنتوں کا خیال کرتے ہیں بھئے کتنے پیارے لوگ ہیں نفیس لوگ ہیں آج تک میرے نبی کی سنتوں کا خیال کرتے ہیں بھئے مسواق لگائی ہے کیوں کرتے ہو بھئے پیارے نبی کی سنت ہے بھئے ٹکھنوں سے اوچھری شلوار ہے کیوں بھئے پیارے نبی کی سنت ہے اچھا بھئے یہ داڑی مٹھی بھی آنی چاہیے یہ مٹھی بھی آنی چاہیے بھئی یہ کیوں مٹھی میں آنے چاہیے بھی پیارے نبی کی سنت ہے بلکل حدیث ہے ہم نے پڑھا کھا اچھا ایک کہتا ہے کہ نہیں داڑی کو کینچی نہیں لگوانی چار بال یہاں سے ایسے آ جائے چار بال یہاں سے ایسے آ جائے ٹھیک خدا کی قسم میں نے اس کے بارے میں بھی حدیث پڑھی ہے اس کے بارے میں بھی پڑھی ہے ایک کہتا ہے نہیں تھوڑی داڑی پست ہونی چاہیے مٹی سے بھی چھوٹی میں اس ممبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اس کے بارے میں بھی حدیث پڑھی ہے چاہے حسن ہے چاہے صحیح ہے چاہے ضعیف ہے چاہے غریب ہے پر کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں روایت ہے ایک سفید ماما بانتا ہے دوسرا کالا تیسرا سبس خدا کی قسم تینوں رنگ مجھے حدیثوں میں ملتے ہیں تینوں رنگ مجھے حدیثوں میں ملتے ہیں ایک کہتا ہے کہ رفایدین کرنا ہے بھئی کیوں بھئی نبی کی سنت ہے خدا کی قسم حدیث ملتی ہے ایک کہتا نہیں کرنا اس کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے توجہ ہے آپ کی ایک کہتا ہے کہ روزہ ہم نے جلدی کھولنا ہے بھئی حدیث ملتی ہے جلدی کھولیں ہمارا بھی یہ طریقہ ہے جلدی کھولیں گے ایک کہتا نہیں نمازِ مغرب کے بعد تھولی چاہیے خدا کی قسم صحیح مسلم میں اس کی حدیث بھی ملتی ہے تو حدیثیں مجھے ہر سنت کے لیے مل جاتی ہے ہر سنت کے لیے چاہے ضعیف مل جائے غریب مل جائے حسن مل جائے صحیح مل جائے کوئی نہ کوئی حوالہ کہیں نہ کہیں مجھے مل جاتا ہے لیکن خدا کی قسم اس ممبر کو ممبرِ رسول کی شبی سمجھتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہوں کہ ہر چیز کا حوالہ مل گیا لیکن ایک رائچ طریقے کا حوالہ مجھے کہیں پر نظر نہیں آیا کسی کتاب میں نظر نہیں آیا کس وقت میرے نبی نے لوٹا ہاتھ میں پکڑا اور بستر بغل میں دبایا اور گلی گلی محلے محلے پھر کر کلمہ درست کروایا ہو اس حدیث کا حوالہ مجھے کسی کتاب میں نظر نہیں آیا تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب اگر تم نے سنتوں کا حقیقی نور پانا ہے تو وہ رائے ونڈ کے بازار سے نہیں ملے گا گلی کے دربار سے ملے گا جو ہے آپ کی رائے ونڈ کے بازار سے نہیں ملے گا ولی کے دربار سے ملے گا بھئی میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا میں تو سنت کا نور تلاش کر رہا ہوں بھئی مجھے گھور کے نہ دیکھو میں نے تو سنتوں کا نور دیکھنا ہے وہ مجھے یہاں نظر آتا ہے تو یہاں سے سنتوں کا نور ملتا ہے ایسا ہی ہے نا کبھلا اچھا صحیح یاسین صاحب اچھا سن لیجئے بڑے اختصار کے ساتھ اب وقت نہیں ہے دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن میرے ساتھ رہیے گا ذرا دیکھیں ہدایت ہدایت پہ گفتگو ہوئے میں ہدایت سے نکلا نہیں ہوں ابھی تک ابھی میں نہیں نکلا یہ ہدایت آتی کہاں سے ہے یہ چلتی کہاں سے میں نے کہا نا کہ ہدایت کا منبع کیا ہے ماخص کیا یہ دیکھنا ہے ہم نے یہ ہے نا تو یہ ہدایت کہاں سے آتی ہے اس پہ بھی دو جملے سنتے چلو مجھ سے کہ یہ ہدایت آتی کہاں سے ہے کس مقام سے سٹارٹ ہوتی ہے اس پہ دو جملے سنو اشاد ہوا کل جال حق وزاق الباطل ان الباطل اکانا زہو کا فرما دیجئے جا حق ہے باباطل نہیں ہے اور بے شک باطل کے نصیبوں میں فرار ہی دکھا ہے اس کے نصیبوں میں فرار یہ فرار ہی ہوتا ہے تو حق ہے باطل فرار ہے حق ہے باطل فرار ہے یہ حق تمہیں ملے گا کہاں یہ حق کہاں ملے گا تو ارشاد ہوا کہ ما خلق اللہ السماواتی والاردہ وما بینہما اللہ بالحاق کی واجل مسمع خدا فرماتا ہے نہیں ہے زمین و آسمان کی خلقت میں نہیں ہے زمین و آسمان کے درمیان اس کو خدا کے باستے غور سے سنو نہیں ہے ما یہ خدا پرودگار ابتدائے خلق کی بات جب اسے دنیا کو بنایا ہے نا اس وقت کی بات کر رہا ہے کہ ما خلق اللہ السماواتی والاردہ نہیں ہے زمین و آسمان کی خلقت میں نہیں بنایا زمین و آسمان کو وما بینہما اور نہیں بنایا ان دونوں کے درمیان نہیں بنایا زمین و آسمان کو نہیں بنایا ان دونوں کے درمیان اللہ بالحق مگر یہ کہ صرف حق کے ساتھ یہ کہ صرف حق کے ساتھ اور واجل مسمع اور ایک مخصوص مدت تک یعنی قیامت تک کے لئے یعنی قیامت تک کے لئے تو میرا جملے کو ذرا قبول کرنا خدا نے ابتدائے خلق میں جب بنایا دنیا کو تو صرف حق ہی کو رکھا تھا اور کچھ نہیں تھا صرف حق تھا صرف میں نے کہہ رہا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے خدا نے کیچے گوھرے کیلئے کہا میں نے صرف حق کو رکھا خدا نے صرف حق کو رکھا میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ما خلق اللہ اس سماواتی والاد کچھ نہیں ہے صرف حق ہے تو یہ باطل کان سے آیا یہ باطل کے طرح سے آیا یہ حق کی دیفینیشن سولے میں فلسفہ کا طالب علم تو فلسفہ کے دبار سے سن لیجئے حق ہے کیا دیکھیں جس چیز کو جس منصوبے کے تحت بنایا جائے اگر وہ دنیا میں اس منصوبے کے تحت سازگار رہے اور اپنی مقصدیت کو پا لے تو اسے فلسفہ میں حق کہتے ہیں جو چیز جس منصوبے کے تحت بنی اگر اس منصوبے کے تحت سازگار رہے اور اپنی مقصدیت کو پا لے تو اسے حق کہتے ہیں اب خدا کہتا ہے کہ میں نے دنیا اور زمین نے صرف حق رکھا اور کچھ نہیں تو میرا question ہے کہ باطل کہاں سے آیا باطل تو تھا یعنی تو کہاں سے آیا تو باطل حق کے رد عمل کے طور پر آیا وہ every action as an equal and opposite reaction یہ neutral کا third of motion یعنی reaction کے طور پر رد عمل کے طور پر یہ باطل رد عمل کے طور پر آیا ورنہ حق ہی تھا باطل بعد میں آیا حق پہلے ہے حق پہلے ہے باطل بعد میں ہے خیر خدا نے بنایا شر کان سے آیا خیر کے رد عمل کے طور پر آیا اس کے مقابلے پر بعد میں آیا سن رہے ہو خدا نے اجالہ بنایا اندھیرہ کان سے آیا اجالے کے رد عمل کے طور پر آیا ٹھیک توجہ کر رہے ہیں خدا نے صحت بنائی صحت تھی نا تو بیماری کان سے آئی صحت کے رد عمل کے طور پر آئی خدا نے ساری اچھائیاں بنائیاں برائیاں کہاں سے آئیں اچھائیوں کے رد عمل کے طور پر آئیں خدا نے طہارت بنائی پاکیزگی تو یہ نجاست کہاں سے آئیں نہ باقی یہ طہارت کے رد عمل کے طور پر آئیں خدا فرماتا ہے اِنَّا سَائِكُمْ لَشَتَّا میرے عمل نہیں تمہارے عمل پر آگندہ ہے تم گندے کرتے ہو یعنی ساری اچھائیاں خدا کی سارا حق خدا کا سارا خیر خدا کا ساری پاکی خدا کی یہ باقی جیزیں کہاں سے آئیں یہ ان سب کے رد عمل کے طور پر آئیں تو پہلے حق ہے پہلے پاکیزگی ہے پہلے خیر ہے شرق باطل سب کچھ برائیاں بعد میں آئیں میرا سارا نکتہ اس پر بنیاد اسی کو بنیاد بناتا ہے کہ حق پہلے ہے طہارت پہلے ہے نجاست ناپاکی باطل برائیاں سب کسا بعد میں ہیں قانون بیٹھ گیا قانون بیٹھ گیا آپ پوچھیں دلیل کیا ہے اس کے دلیل کیا ہے دلیل ہے کائنات کی تدہ متحرات تین ہیں متحرات تین ہیں آگ پانی اور مٹی جن میں خدا نے پاک کرنے کی صلاحیت رکھی ہے یہ کتنی ہے آگ پانی اور مٹی ان میں پاک کرنے کی صلاحیت ان کو کہتے ہیں متحرات صلاحیت ہے تو جتنی متحرات ہے خدا نے پہلے بنائی ہے اور جتنی نجاستیں بعد میں آئیں یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے سمجھا گئی آپ کو اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ خدا پروردگار نے جو متحرات بنائی تھی جب بنائی تو یہ صرف ان کو پاک کرتی ہے جو پہلے کبھی پاک تھی پھر نہ پاک ہوئیں زمانے کے ساتھ پھر ان کو پاک کیا کپڑا گندہ تھا پاک تھا پھر گندہ ہو گیا آپ نے پانی سے دویا پاک ہو گیا سونا پاک تھا پھر میلچری بٹی میں ڈالا آگ میں تو اس نے پاک کر دیا مٹی اس سے آپ تیمم بھی کر لیتے ہیں پاک کر لیتے ہیں اور پاک مٹی ہو تو انٹی سیپٹک کے طور پر بھی کام کرتی ہے انٹی سیپٹک کے طور پر بھی کام کرتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متحرات ہمیشہ اس کو پاک کرتی ہیں جو پہلے پاک ہو پھر زمانے کے ساتھ نہ پاک ہو جائے پھر اس کو یہ پاک کرتی ہیں لیکن جو نجسل این ہو جو نجسل این ہو جو عزل صحیح ناپاک ہو جس کی فطرت میں ناپاکی ہے اس کو متحرات بھی پاک نہیں کرتی ہیں کتہ اور خنزیر یہ ناپاک ہے فطری طور پر پانی سے پاک کرنے کی کوشش کرو گے تو اور ناپاک ہو جائیں گے گیلہ خنزیر اور گیلہ کتہ اور ناپاک ہو جائے گا توجہ ہے آپ کی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نتسل این کو کیسے پاک کیا جائے توجہ ہے آپ کی نتسل این کو کیسے پاک کیا جائے تو نتسل این کو پاک کرنے کیلئے خدا نے حدایت کا قانون وضع کیا اور حدایت کے قانون کے تحت خدا نے صحیفے بیجے کتابیں بیجی حادی بیجے رہبر بیجے رہنما بیجے یہ مرشد بیجے یہ آئے صحیفے لے کی آئے حادی بن کی آئے یہ اپنی تعلیمات سے نتسل این کو بھی پاک کرتے تھے نہ صرف تعلیمات سے بلکہ نسبت سے ساتھ جوڑ کے پاک کر دیتے تھے دلیل اسحابِ کاف کا کتہ اسحابِ کاف کا کتہ وہ نسبت پاتا ہے پاکوں سے ہے نہ پاک پر ایسا پاک ہوا کہ خدا کہتا ہے جنت میں ولی کے روپ میں داخل کروں گا ٹھیک تو نتسل این کو پاک کرنے کے لیے خدا نے خدایت کا قرون وضع کیا تعلیمات کے ذریعے اور حادی اپنی نسبت کے ذریعے پاک کرتے تھے نسبت کے ذریعے بولیے پاک کرتے تھے اچھا جہاں تک بات تھی متحرات کی تو ہم نے کہا متحرات پہلے ہیں اور ناپاکی باد میں ہیں حق پہلے ہے باطل باد میں ہیں لیکن یہی قانون ہے نا لیکن جس وقت بات ہدایت اور نتسل این پہ آئی تو یہ ملہ چیخ اٹھے یہ ملہ چیخ اٹھے کہنے لگا ہے نہیں جناب ابلیس پہلے آیا ہے اور آدم حادی بن کے باد میں آیا ہے جو ہے آپ کی کہ ابلیس پہلے آیا اور آدم حادی بن کے باد میں آیا تو میں نے کہا ملہ چیخ قانون تو یہ کمیشہ پاک چیز پہلے ہوتی ہے ناپاک باد میں آتی ہے ہر جگہ یہی قانون تھا لیکن ہدایت پرہ کا قانون اٹھا کیسے ہو گیا تو ابلیس ناپاک ہو کر پہلے کیسے آ گیا اور آدم حادی ہو کر بعد میں کیسے آیا اس کو تو پہلے آنا چاہیے تو ملہ بڑے معصومانات اسے کہنے لگا کہ جناب قصور ہمارا کیا ہے خدا نے ابلیس کو بنایا ہی پہلے ہے اور آدم کو حادی بنایا ہی بعد میں ہے بعد میں بھیجا ہے تو میں نے کہا ملہ خدا کا قانون نہیں بدلا تم اپنے منطق کی غلازت خدا کے قانون پہ دھوپتے ہو تم اپنے منطق کی غلازت خدا کے قانون پہ دھوپتے ہو لا تبدیلہ لکالیمات اللہ خدا کے قلمیں تبدیل نہیں ہوتے خدا کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے ہمیشہ حق پہلے ہوتا ہے باطل بعد میں ہوتا ہے ہمیشہ پاک پہلے ہے نہ پاک بعد میں ہے بھئی جب تک جب تک تم آدم کو ابلیس کے مقابلے میں پہلا حادی مانتے رہو گے خدا کا قانون غلط ہی کرتے رہو گے اگر خدا کا قانون صحیح رکھنا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ ابلیس کے مقابلے میں پہلا حادی آدم نہ تھا بلکہ پہلا حادی وہ تھا جو آدم سے بھی پہلے ہے جو ابلیس سے بھی پہلے ہے جو خود اپنی زبان سے فرمائے کن تو نبی ہوں آدم بین مائی واتین مائی محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان بیٹھا تھا یعنی کن فا یکون تا کل دی گالے وہ ایسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ حاجد و دتی میم گھبا ٹھیک ہے بس اب اس وقت میری توجہ رکھیں ارز کر رہا ہوں مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹھ رہا ہے میرا موضوع تھوڑا طویل ہے ٹھیک ہدایت کی منطلت ہے ہو گئی کبلہ قانون واضح ہو گیا اب جو آدم کو میرے مصطفیٰ سے پہلا حادی مانے تو یہ درقیقت قانونِ الہی کا انکار ہے اور ایسا ماننے والے پر ابلیس کا وار ہے اور جو میرے مصطفیٰ کو آدم سے پہلے حادی مانے سو خدا کی قسم وہی خدا کا یار ہے اور اس کا بیڑا پار ہے اس کا بیڑا پار ہے میرے مصطفیٰ کو آدم سے پہلا حادی ماننے کے لئے ضروری ہے پہلے یہ تو مانو کہ جس وقت ابھی آدم بنا بھی نہ تھا اور دنیا خلق بھی نہ ہوئی تھی اور مصطفیٰ نے لباس بشری بھی نہ پہنا تھا حضور اس وقت بھی اپنی اصل حالت نور میں موجود تھے اور حضور کا نور ہدایت کا فیض تقسیم کر رہا تھا دیکھیں دیکھیں اگر آدم نہیں بنا آدم ابھی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ابھی دنیا بھی نہیں ہے جب دنیا نہیں ہے تو مصطفیٰ نے لباس بشری بھی نہیں پہنا جب لباس بشری بھی نہیں پہنا تو اس کا مطلب پہ اصل حقیقت میں کہیں بیٹھے تھے تو وہ نور ہے اور مصطفیٰ کا نور ہدایت کا فیض تقسیم کر رہا ہے ٹھیک میرے مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے اس پہ مجھ سے بات سنو میرے مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے حبیب کو رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اکسا یہ میراج کا وہ حصہ ہے جس کا انکار کرنے والا کفر کے درجے پہ آ جاتا ہے میراج کے کسی اور مقام پہ انکار کرو تو انسان فاسق ہو جاتا ہے بدقیدہ ہو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے پر کافر نہیں ہوتا لیکن جو چیز نصے قرآن سے ثابت ہے مسجد حرام سے مسجد اکسا اس کا انکار کرنے والا کفر پہ چلا جاتا ہے تو میں اس ہی کی بات کروں گا میں آگے جاتا ہی نہیں وہ جبریل کہاں پر کہتا تھا پر جلتے ہیں چھوڑے پرے جی اسے ہم اس پہ آتے ہیں جو قرآن میں ہے جب قرآن ہے تو کی جانے کی جانت کیا ہے تو بجو ہے آپ کی تو خدا نے سفر کرائے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اکسا تک کون لے کے گیا جبریل نوری فرشتہ جب اکسا پہنچے تو سارے انبیاء موجود ہیں سفے لگی ہوئی ہیں میرا ایسے ہی ہے نا سارے انبیاء آدم سے لے کے اسے تک سب موجود ہیں جبریل آیا فرشتہ آیا میرے مصطفیٰ کو مسلح امامت پر کھڑا گیا حضور آپ امامت فرمائیں گے جبریل خود پیچھے کھڑا ہو گیا انبیاء کے ساتھ میرا سارا نقطہ اس پر دار و مدار کرتا ہے کہ تم تصور باندھو کہ مصطفیٰ وہ صلح امامت پر ہیں پیچھے انبیاء کی صفے ہیں اور جبریل پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہے انبیاء کے درمیان یہ تصور لاؤ حضور آگے ہیں پیچھے صفے بنی ہیں جبریل ان کے درمیان کھڑا ہے حضور امام ہے ہو گیا نقشہ میں واپس اس نقشے پی آؤں گا ایک فقہ کا مسئلہ سمجھو مجھ سے گھر میں تمہاری ماں ہو نا نیک سیرت ہو پاک ہو متاہر ہو ماں کے پاؤں کے لیچے تو جنت ہوتی ہے ہو بھی زمانے کی کلندر رابعہ بسری جیسی ہے اور ہو زمانے کی کتب ولی غوث بڑے بلند درجے والی ہو زود و تقوی میں کمال ہو اس کا نیک بی بی ہو گھر میں سکھا چلتا ہو اس کا اور سارے اس کتاب اداری کے لئے ہر جگہ کہیں کہ جناب ان کی بات کو ماننا ہے یہ آگے آگے ہر فیصلہ ان سے ہو اور ہو بھی ولیہ اور بیٹے نکمے ہماری طرح کی اتنے زیادہ پاک نہ ہوں توجہ ہے آپ کی گناہگار سے ہوں عام ہوں بس اتنے پاک نہ ہونے کو کار لیکن ماں ہو بہت ولیہ غوث کتب ادار تو ماں ہر جگہ آگے ہے سوائے ایک مقام پہ جیسی ازان کی آواز آئی جماعت کھڑی ہوئی تو ماں ولیہ ہو کر پیچھے کھڑی ہوگی اور بیٹا آگے کھڑا ہوگا بیٹا آگے کھڑا ہوگا لیکن وہ زمانے کی کتب ہو کر ولیہ ہو کر بھی وہ ہمیشہ پیچھے ہی کھڑی ہوگی عورت پیچھے کھڑی ہوتی ہے مرد آگے کھڑا ہوتا ہے سو فقہ کا قانون کیا ہے کہ جماعت کرانے کے لیے امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام وہ ہوگا جو جنسی اتبار سے قوی ہوگا جو جنسی اتبار سے جو جنسی اتبار سے جو جنسی اتبار سے قوی ہوگا وہ امامت باقی مسئلے بھی ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو اچھی تلاوت کرے نیکوکار ہو باشرہ ہو سید ہو یہ سارے مسئلے بعد میں آتے ہیں لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ وہ جنسی اتبار سے قوی ہو مرد قوی ہوتا ہے عورت صرف نازک ہوتی ہے اس لیے وہ آگے تو امامت کی پہلی شرط کیا ہے کہ جو امام ہے وہ جنسی اتبار سے قوی مسئلہ سن لیا آپ نے سن لیا اب میں قویشن کر رہا ہوں آپ سے مجھے یہ بتاؤ جنسی اتبار سے نور افضل ہے یا مٹی افضل ہے جنسی اتبار سے نور افضل ہے کہ مٹی افضل ہے اللہ نور السماواتی والر اللہ نے نور کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے اور نور جب بھی مٹی پہ آیا مٹی پھٹ گئی تور پہ آیا تور پھٹ گیا اگر ہم نور قرآن کو پہاڑ پر بھیجتے تو پہاڑ پھٹ جاتا تو مٹی نور کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تو جنسی اتبار سے نور افضل ہے مٹی ادنا ہے جنسی اتبار سے نور افضل ہے مٹی چھوٹی ہے ادنا ہے کمزور ہے مٹی نور سے افضل نہیں ہے ٹھیک سن لیا دونوں پہ در سن لی اب آؤ جماعت پر ملہ کہتے ہیں کہ جو سامنے نبی کھڑا ہے وہ ایک عام مٹی کا بنا ہوا بشر ہے اور جو پیچھے جبریل کھڑا ہوا وہ نور کا فرشتہ ہے تو جو ہے آپ کی ملہ کہتا ہے کہ جو امامت کے مسلے پر ہے وہ مٹی کا بنا ہوا بشر ہے اور پیچھے جو نبیوں کے ساتھ فرشتہ کھڑا ہے وہ نور کا بنا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ کہ جماعت کا قانون تو یہ ہے کہ جو جنسی اتبار سے افضل ہو وہ آگے کھڑا ہوگا وہ آگے کھڑا ہوگا اور جو کمزور ہے وہ پیچھے کھڑا ہوگا اگر تمہارے کہنے کے مطابق مصطفیٰ مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو پھر مصطفیٰ کو تو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا اور نور کو فرشتے کو آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا تو اب لگاؤ فتوہ کہ جماعت باطل ہو گئی اب لگاؤ فتوہ کہ جماعت باطل ہو گئی اور اگر تم فتوہ لگاتے ہو کہ جماعت باطل ہو گئی تو تمہارا ایمان ہی گیا کیونکہ تم نے انبیاء پر تنقید کی تم نے فرشتے پر تنقید کی تم نے خود جس کا کلمہ پڑھتے ہو سید انبیاء پر تنقید کی پیچھے بچتا کیا ہے تو تمہارا ایمان ہی باطل ہو گیا تو چاہتے ہو کہ ایمان سلامت رہے تم ماننا پڑے گا کہ جماعت حق کے ساتھ قائم ہوئی اور سچ کے ساتھ قائم ہوئی اور یہ ماننے کے لیے تجھے اپنا حقیطہ درست کرنا پڑے گا تجھے ماننا پڑے گا کہ جبریل کے نور کی آگے کھڑے ہونے والا ایمان جنسی اتبار سے کمزور نہیں تھا جنسی اتبار سے کوئی آم مٹی کا پیکر نہیں تھا آم مٹی کا بناوا پشر نہیں تھا بلکہ جبریل کے نور کی آگے کھڑے ہونے والا صرف نور نہیں نور کا بھی سردار تھا اور جبریل پیچھے کھڑا ہو کر تمام انبیاء کے ساتھ زبانے ہاتھ سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا رسول اللہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایتیں اولاد امیتوں ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسات امیتوں ہو اس سے زیادہ واضح انداز میں کیا کہوں وہ جبریل پیچھے کھڑا ہے پیچھے کھڑا ہے مصطفیٰ آگے کھڑا ہے مطلب جنسی اتبار سے کمزور نہیں ہے نور کی آگے نور نہیں نور کا بھی سردار کھڑا ہے اور جبریل پیچھے کھڑا ہو کر سارے انبیاء ابراہیم اسمائین عیسیٰ کے ساتھ مل کر یہ صدا لگا رہا ہے حضور کی تفسیر ہے کوئی آئے کلام ان کا امام الانبیاء ہے نور ہے انسان کامل ہے خدا خود امیر مجلس ہے محمد شمائے محفل ہے حضور شمائے محفل ہے سواجہو ہے آپ کی حضور کی حقیقت نور ہے مصطفیٰ کی صفت بشر ہے حضور کی حقیقت بولیے حضور کی حقیقت حضور کی حقیقت اور حضور کی بے شفار صفتوں میں سے ایک چھوٹی سی صفت بشر بھی ہے یہ الٹ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی حقیقت بشر ہے اور مصطفیٰ کی ایک چھوٹی سی صفت نور ہے یہ الٹ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے ابھی ثابت کر کے آیا حقیقت نور ہے اور صفت بولیے کیا ہے بشر ہے دیکھئے میں اس بات کو بیان کرنے لگا ہوں کہ حضور کی حقیقت تو نور ہے ہی نور Award نور ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور میں یہ بیان کروں گا کہ مصطفیٰ کی بسچریت لباسِ بشر بھی نور ہے وہ بھی نور ہے سنیو آپ نبی کے ماننے والے ہو نا حضور کی جو صفتِ بشر ہے وہ بھی حضور جی چھیک ہے اسے حضور کی حقیقت بھی نور مصطفیٰ کی صفتِ بشر وہ بھی نور ہے ثابت کرو جہاں پر میرا نبی لیٹا ہے نا جس مقام پر جہاں پر حضور کا روزہ انور ہے گئے ہو نا تو جہاں پر گمبتِ خضراء کے سائے میں مصطفیٰ جانتفن ہے تربتِ انور ہے جہاں پر حضور کی خدا کی قسم وہ جگہ اس دنیا کا ٹکڑا ہی نہیں ہے وہ جگہ اس زمین کا جہان کا حصہ ہی نہیں ہے کیا آپ نے حدیث حضرت ابو حریرہ کیلئے سنی صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیثیں صحیح ہیں اور یہ وہ حدیث ہے جس کو آل سعود نے دی حضور کے نور کو نہیں مانتے پر مجبور ہے کہ روزہ انور کے ساتھ جہاں ریاض الجنہ ہے اوپر جانی نمہ صورت میں سونے کا پانی چڑھا کر لکھی ہے حدیث مصطفیٰ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں ماں بینہ بیتی و ممبری روزت من ریاض جنہ و ممبری علا ہوزی آئے 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 فرمایا ماں بینہ یونوں نے بھی لکھا ہے جاتے ہونا دیکھتے ہو وہ جانی نمہ بار لکھا ہوا ہے کیا حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے روزہ تم میں ریاض جنہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جنت ماں باتا ہے وہ باغ جو خدا نے زمین پہ اتار دیا ہے توجہ ہے آپ کی حضور فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور وہ ممبری علا ہوزی اور میرا ممبر ہوز پر ہے حوزِ کوسر پر ہے تصور لاؤ ذرا چودہ سو سال پہلے اصابہِ کرام جب بیٹھتے ہوں گے مسجد میں تو مسجد میں نہیں جنت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ممبرِ حضور کا حوز پر تو جب حضور کا لیمات ارشاد فرماتے ہوں گے تو ظاہر میں لفاظ نکل رہے ہیں باطن میں وہ آبِ کوسر کا چشمہ جاری تھا اصابہِ کرام کانوں سے وہ پانی پیتے سماتوں سے اور اندر والید کی اور فرق انتارتے تھے دیکھ تو حضور کی جہاں پر قبرِ انور ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے بولیے ایک باغ ہے تو حضور جہاں دفن ہے جہاں دفن ہے خدا کی قسم وہ جگہ تو تمہاری دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے حضور تو دنیا میں دفن ہی نہیں ہے وہ تو جنت میں دفن ہے وہ تو جنت میں دفن ہے تو جس مٹی میں تمہاری قبر بنتی ہے اس مٹی میں تو خدا اپنے حبیب کی قبر بنانا پسند ہی نہیں کرتا تو نبی حب جیسا کیسے ہو گیا پھر نبی حب جیسا خدا خدا تو اس مٹی میں اپنے حبیب کی قبر ہی نہیں بناتا جس مٹی میں تم دفن ہوتے ہو تو پھر نبی حب جیسا کیسے ہو گیا تمہاری مٹی فرق مصطفیٰ کی فرق تم دنیا کی مٹی میں وہ جدت کی مٹی میں تو قبر کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کا کیا مقابلہ کروگے حضور کا کیا مقابلہ کروگے چلو میں اس کو بیان بات کو پیش کر دوں حضرت ابو سعد علی شاپوری اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں لکھتے ہیں اس حدیث کو امام بہکی نے بھی بیان کیا تبرانی نے بیان کیا امام حاکم تک نے بیان کیا اس کو جید محدثین نے بیان کیا میں نے پیش کر دی حوالے آپ کو سنیے خدا نے کہا جبریل میری بات سن جبریل حاضر ہوئے جی یا خدا یا کیا حکم ہے کہا میں اپنے حبیب کے لیے لباس بشری بنانا چاہتا ہوں ہائے 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 سنو سنو عاشقو یہ تو بڑی میٹھی بات ہے میں اپنے حبیب کے لیے لباس بشری بنانا چاہتا ہوں اور ہر بشر کو میں نے مٹی سے بنایا ہے میرا اپنا قانون ہے کہ انی خالکم بشر منتین کہ بشر ہمیشہ مٹی سے بنتا ہے مصطفیٰ کا لباس یہ بشر بھی میں مٹی سے ہی بناوں گا وہ بھی میں مٹی سے بناوں گا پر جبریل یہ دنیا والی مٹی نہیں لینی جس سے میں نے آدم کا پتلہ بنایا تھا وہ مٹی نہیں لینی تو یا خدا یا کون سی مٹی لوں کہا وہ مٹی لے جو مدینہ میں ہے ہائے 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 وہ مٹی لے جو مدینہ میں ہے یعنی میں آپ کے لئے بیان کر رہا ہوں کہ جہاں پر حضور کی کبر انور ہے خدا نے اس کی طرح اشارہ کیا وہ مٹی لے جبریل گئے جہاں پر حضور اس وقت دفن ہے وہاں سے سفید مٹی لی حدیث پاک میں سفید مٹی لی اب ہوا کیا تھا جب خدا نے دنیا بنائی تھی تو جنت کے باغوں میں سے پہلے یہ ایک ٹکڑا اتار کر زمین پر رکھ دیا تھا مدینہ میں ایک پہلے ہی ٹکڑا اتارا یہ ہے کہ جب آدم آئے تھے تو ساتھ جنت کا پتھر لے کے آئے تھے جسے آپ حجر اس وقت کہتی ہیں اس طرحات فرماتے ہیں ارام کرتے تھے اس پر سفید رنگ کا تھا وہ طریقہ مکہ پڑھے آ اور پھر وہ بعد میں سیاہ ہو گیا آج تک چمتے پھرتے ہو اور وہ جو مینڈہ آیا تھا اسمایل کے جگہ پہ وہ بھی جنت سے لائے آ گیا تھا جانور بھی آ رہا ہے پتھر بھی آ رہا ہے تو اسی طرح سے خدا نے باغ بھی اتار دیا سو جمین پہ جوڑ دیا یہاں سے اب خدا فرماتا ہے جبریل وہ جو میں نے جنت کا باغ اتارا تھا وہ جنت الماوہ سے ہائے 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 وہاں سے مٹی لائے جبریل گئے وہاں کی سفید مٹی لائے سفید وائٹ رنگ کی حدیث پاک میں وائٹ خدا پروردگار نے وہ جہاں سے باغ لیا گیا تھا وہاں پر ایک چشمہ تھا تصنیم کا اس کا نام تصنیم وہاں سے پانی لیا پھر خدا نے اس جنت کی مٹی اور جنت کے پانی سے اپنے حبیب کا خمیر تیار کیا اتنا گوندا کہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ موٹی بن گیا پرل موٹی کی طرح چمک لے لگا پھر خدا نے حکم دیا کہ اس کو عرش کی سیر کرو وہ عرش کے چاروں طرف پھیرا جنت اور دوزق کے گرد اور لہو کلم کے گرد تاکہ سب پہچان لیں پھر خدا نے اس چمکتے ہوئے موٹی جیسے خمیر سے اپنے حبیب کا لباس بشر بنایا لباس بشر بنایا مٹی کہاں سے لی گئی جنت سے پانی کہاں سے لیا گیا اس کو ذہن میں رکھا جنت ہے کیا جنت ہے کیا اندہ صدرت المنتحہ اندہا جنت الماوہ جنت صدرت المنتحہ کے پڑوز میں ہے اکم محباس ہے اور یہ ساری کے ساری جنت نور ہے میں ٹھیک کہہ رہوں کہ بلا ساری کے ساری جنت نور ہے ساری کے ساری جنت سب بولو ساری کے ساری جنت نور ہے یہ جو ہمارے لئے نام بتائیں نا کہ جنت میں درخت ہوں گے پہاڑ ہوں گے چرند ہوں گے پرند ہوں گے ایسے پتھر ہوں گے یہ چیزیں ہوں گی نیرے ہوں گی یہ میں سمجھانے کیلئے کہا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں اندازہ کل لیں کہ جنت کیسی ہوگی ورنہ یہ نام نہیں ہے ان چیزوں کے آپ سوچ میں نہیں سکتے اس کے بارے میں اس کے حسن کے بارے میں یہ میں سمجھانے کیلئے بتایا ہے ورنہ جنت کا پتھر بھی نور ہے جنت کی مٹی بھی نور ہے جنت کے درخت بھی نور ہے جنت کا پانی بھی نور ہے جنت کے محلات بھی نور ہیں جنت کے غلامان بھی نور ہیں جنت کی ہورے بھی نور ہیں خدا کی قسم ساری کی ساری جنت نور ہے سب مانتے جنت نور ہے جب یہ بات تیہ ہے کہ جنت نور ہے تو مصطفیٰ کا جو خمیر بنایا گیا وہ اس جنت کی مٹی سے لیا گیا جو مٹی نور ہے اس پانی سے لیا گیا جو پانی نور ہے اسی نوری مٹی اور اسی نوری پانی سے مصطفیٰ کا لباس بشر بنایا گیا معلوم کیا ہوا حضور کی حقیقت بی نور ہے مصطفیٰ کی بشریت بی نور ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری حضور کی حقیقت بی نور ہے حضور کی بشریت بی نور ہے حضور کی حقیقت بی نور ہے حضور کی بشریت بی نور ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لکھ میم دے پر دے پاپا آ اور تنہوں واشق لوگ پہچان گئے پا میں کیند آ رہو آنا بشر بشر تنہوں جاننے نوالے تنہوں جاننے نوالے تنہوں جاننے نوالے تنہوں جاننے نوالے جان گئے تو جنت کی ایک صفت نور ہے میں آپ کے مزاج پر بوجھتے ہی بن رہا بن بھی جاؤں تو میں کہتا ہوں میرا کھر ہوگے اب یہ وقت تو میرا ہی ہے اتنا میرا حق ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ مجھے برداشت کرتے رہتے ہو لیکن یہ سنو کچھ چیزیں سننے والی ہوتی ہیں کچھ چیزیں سننے والی ہوتی ہیں جنت کی ایک صفت نور ہے دوسری صفت کیا ہے دوسری صفت خدا فرماتا ہے یہ وہ جنت ہے جس کے نیچے نیرے بیٹی ہیں اس کے پھل اس کے سائے تک ہمیشہ کے لیے باقی ہے اس کے پھل اور اس کے سائے اکلوہا دائمو وزلوہا اس کے پھل اور اس کے سائے ہمیشہ کے لیے میں نے کہا رہا قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت فانی نہیں باقی ہے جنت فانی نہیں جنت فانی نہیں یہ دنیا فانی ہے جنت فانی نہیں باقی ہے خدا نے کا سائے تک باقی ہے جنت کی مٹی باقی جنت کے پتھر باقی جنت کے پھل باقی جنت کے سائے باقی ساری جنت فانی نئی باقی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے تو مصطفیٰ کا جو خمیر تیار ہوا تھا وہ اسی مٹی سے بنا جو مٹی فانی نئی باقی ہے اس پانی سے بنا جو پانی فانی نئی باقی ہے اور اسی باقی مٹی اور پانی سے مصطفیٰ کا لباس بشر بنایا گیا مطلب حضور کا لباس بشر بھی فانی نئی باقی ہے میرا نبی کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامتہ کے لئے زندہ نارے تکبیر نارے رسالے نارے تحقیق نارے حادری سانتہ نبیر سید مرتلہ امین شاہ صاحب آستانالی علمہار شریف سن لیا دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے آو تمہیں ایک مبارک دیون لیں ایک بات کیونہ سن لیجئے حضور میں نے کہا جنت فانی نہیں باقی ہے ایسے ہی ہے تو آپ question کر سکتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت دنیا پہ آئے گی تو دنیا میں جنت بھی تو ہے تو میں آپ کو بتاؤں قیامت کا مطلب ہی مدینہ کو حضور سمیت اسمانوں پر اٹھایا جانے کا ہے مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے کیا یہ حدیث نہیں سن رکھی یا کہیں یہ نہیں پڑھ رکھا کہ جس وقت قیامت آنے والی ہوگی خدا فرمائے گا مدینہ کو خالی کر دو مدینہ کو خالی کر دو کیا مومنین امام مہدی کے پیچھے چلے جائیں مومنین امام مہدی ان کے پیچھے چلے جائیں ان کے سپائی بن جائیں ان کے پیچھے چلے جائیں اور جو کافر و مشرق ہیں وہ دجال کے پیچھے چلے جائیں کیوں کیونکہ مدینہ کو خالی کر دو اب مدینہ کو اٹھائے جانے کا وقت آ رہا ہے مدینہ کو کیونکہ جنت پر قیامت نہیں آسکتی اس لیے خدا پہلے مدینہ کو خالی کروائے گا میرا وجدانے پہلے مدینہ اٹھایا جائے گا ہر جنتی چیز واپس بلالی جائے گی کیونکہ جنتی چیز باقی ہوتی ہے تو جو سردار ہے وہ بھی باقی ہے جو جنت کا باغ ہے وہ بھی باقی جب اٹھ جائے گا پیچھے فانی دنیا رہ جائے گی پھر اس وقت قیامت رائی جائے گی توجہ ہے آپ کی اب مجھ سے ایک بات سنو جو تمہارے لیے ہے اشاد ہوا نیک عمل جو کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں ان کو ہم جنت میں انقریب داخل کریں گے کونسی جنت خالدینہ فیہ یہ وہ جنت ہے جس کے نیچے نہرے بیٹی ہیں اور جو جائے گا وہ واپس نہیں نکالا جائے گا ہائے 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 سنی ہو تمہیں ایک مبارک بات دینی ہے میں نے جو جنت میں جائے گا خالدینہ فیہ آپ پہتا ترجمہ آپ کر دیں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں آپ ترجمہ کر دیں اس کا مجھے کہ جو جائے گا اسے حق جنت واپس نہیں لیا جائے گا وہ جنتی ہو گیا بس جب ہو گیا ٹھپا لگ گیا کہ وہ جنتی ہے یہ قرآن کا ٹھپا ہے میرا ٹھپا نہیں ہے خالدینہ فیہ آبدا تو مجھے بتاؤ جو جنت میں گیا وہ ہو گیا جنتی خدا حق جنت واپس نہیں لے گا تو خدا نے جنت کا ٹکڑا مدینہ میں بھی تو تارہا ہے تو اب جب جا رہے ہیں قبلہ مدینہ کی طرف کہہ رہی نا عمرہ کرنے جا رہے ہیں اب جائیں گے جو جیسے ہی یہ ریاض الجنہ میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا بھی آگے بڑھائیں گے تو انہوں نے جنت کے اندر پاؤں رکھ دیا تو یہ خالدینہ فیہ آبدا کے حق دار بن گئے کون کون کی ہے ریاض الجنہ میں ہائے مبارک ہو تم لوگ جنتی ہو گئے خالدینہ فیہ آبدا یہ کوئی بہشتی دروازہ نہیں ہے یہ کوئی بہشتی دروازہ نہیں ہے وہاں کا یہ ہے وہ جو آثنٹک جنت ہے جو خدا نے زمین پہ اتاری ہوئی ہے توجہ ہے آپ کی یہ ہے اصل جنت آپ نے پاؤں کا ناخن بھی آگے بڑھا دیا نا اگر اس میں تو خدا کی قسم آپ جنت پہ چلے گئے جو چلا گیا خالدینہ فیہ آبدا وہ نکالنا نہیں جائے گا اس سے حق جنت واپس نہیں لیا جائے گا وہ جنتی بن گیا بس خدا فرما رہا ہے کہ اپنے حق جنت کی حفاظت کرنا ایمان رکھنا نیک عمل کرنا اگر چھوٹے عمل رہ بھی گئے تو دنیا ہی میں سزا پوری کر دوں گا ورنہ قبر کے اندر قسم پوری کر دوں گا لیکن جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو حق جنت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور اس حال میں جنت میں داخل ہوگے پیچھے پیچھے غلام ہوگا آکے نبیوں کا ایمان ہوگا آخری بات سنو اور مجھے اجازت دو مجھے اجازت دو بس اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ میری گفتگو کا اختتامی لمحہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پورے جوش کے ساتھ اور پورے ایمان کی بالیدگی کے ساتھ میں اس کو منتقل کر جاؤں گا منتقل کر جاؤں گا میں نے کہا میرا نبی باقی ہے ارشاد ہوا وَكَيْفَ تَقْفُرُونَا وَأَنْتُمْ تُتْلَ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُونَ جملہ استفامیہ مفہوم بیانیہ خدا ایک کوششن کر رہا ہے وَكَيْفَ تَقْفُرُونَا تم کافر ہو کیسے سکتے ہو سوال ہے کیونکہ کیفہ کیفہ تَقْفُرُونَا تم کافر کیسے ہو سکتے ہو پھر خود ہی جواب دے رہا ہے خدا تم تو کافر ہوئی نہیں سکتے کیوں کیونکہ دو چیزیں ہیں تمہارے پاس وَأَنْتُمْ تُتْلَ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور دوسری وَفِيْكُمْ رَسُولَهُ تمہارے اندر رسول موجود ہے تمہارے اندر رسول موجود ہے خدا کہتا ہے تم کافر کیوں سمجھ دیو کافر یہ ملہ کہتا ہے کافر چھوڑو پر اسے میں کہتا ہوں کیفت اکفر ہونا تم ہو ہی نہیں سکتے کافر تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وَفِيْكُمْ رَسُولَهُ آپ مجھے ترجمہ بتا دیجئے کوئی آکر مجھے خدا کی وقت ابلاہ آپ ہی بتا دے وَفِيْكُمْ رَسُولَهُ کا ترجمہ بتا دیجئے تمہارے اندر رسول موجود ہے تمہارے اندر رسول موجود ہے تمہارے اندر ہے اندر ہے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو دو چیزیں تم پر یعنی کہنا کیا خدا چاہ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی میسنگ ہو جائے گی تو کفر آ سکتا ہے لیکن اگر دونوں چیزیں ہیں تو پھر کیسے کافر پھر کیسے کافر کیسے تک فروں رہا تم کافر ہوئی نہیں سکتے تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تمہارے اندر رسول موجود ہے اندر ہے اندر ہے اندر بیٹھا ہوا ہے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو ہمارے عقیدے کی تو خدا گواہی دے رہا ہے ٹھیک اب مجھے اتنا بتا دو کہ قرآن کی آیتیں تو ان پہ بھی پڑھی جاتی ہیں ہم پہ بھی پڑھی جاتی ہیں ٹھیک دوسری چیز ہے کہ رسول ہمارے اندر موجود ہے ہم مانتے ہیں کہ رسول ہمارے اندر موجود ہے مانتے ہیں نا تو ہمیں نہ تو کفر کے فتوے کی زوت ہے ہمیں نہ تو شرک کے فتوے کی زوت ہے ہمیں نہ تو بدت سے گبرانے کی ضرط ہے ہمیں نہ تو گمرائی سے گبرانے کی ضرط ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب رسول ہے تو کافر نہیں ہو سکتے ہو جب عقیدہ ہے کہ رسول اندر موجود ہے تو پھر کافر نہیں ہو سکتے ہو گبرائیں وہ جو کہتے ہیں رسول موجود نہیں ہے گبرائیں وہ جو کہتے ہیں کہ رسول موجود نہیں ہے ہم کیوں گبرائیں ہمارے عقیدے کی تو قرآن گوائی دیں اور یقیدہ آج کا نہیں ہے دونوں قیدے ربی موجود ہے نبی موجود نہیں ہے یہ دونوں قیدے چونسو سا سے چلے آ رہے ہیں بتاؤں کہاں سے آئے اہود کا میدان دیکھو جب ایک مرتبہ رسول خدا گرے تھے اور ایک گڑھے میں چلے گا جاؤ اٹھاؤ حدیثوں کو پڑھو سیرت کو پڑھو اور گرد اٹھی دھول اٹھا اور کسی کو نبی نظر نہیں آتے تھے اور سطح زمین ایسے لگا کہ حادیث نبی سے خالی ہو گئی ہے اور اس وقت شیطان نے پڑھ دے غیب سے موقع کو غریبت جانا اور آواز لگائے کہ مسلمانوں گھروں کو جاؤ نبی موجود نہیں رہا ماذا اللہ نبی مر گیا نبی موجود نہیں رہا جاؤ جا کے پڑھو حدیثوں کو لکھا ہے کہ نہیں لکھا اگر نہ لکھاؤ تو آگے بتائیے مجھے شیطان نے پڑھ دے غیب سے آواز لگائی کہ مسلمانوں گھروں کو جاؤ نبی ہم میں موجود نہیں ہے کس نے کہا شیطان نے کہا کہ نبی موجود نہیں ہے اور پڑھو امام احمد بن حنبل کو لکھا ہے کہ نہیں لکھا انہوں نے حدیث آئیے کہ جس وقت ابو عیو بن ساری مدینہ میں آئے اور مروان بن حکم مدینہ کا گورنر تھا اور وہ جناب رسول خدا کی قبر پڑھا کر لیٹ گئے اور لیٹ کر چومنے لگتے ہیں چومنے لگتے ہیں کیا چومنے لگتے ہیں اور مروان مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ حاضر حاضر کسے چومتے ہو پتھر کو لکڑی کو چومتے ہو تو ابو عیو بن ساری چومتے ہیں نبی کی قبر کو تو جو ہے آپ کی چومتے ہیں کون ابو عیو بن ساری نبی کی قبر کو اور کہتے ہیں میں کسی لکڑی اور پتھر کو نہیں چوم رہا میں نبی کو چوم رہا یہ پوچھو علماء کرام سے ہے کہ نہیں ہے میں کسی لکڑی اور پتھر کو نہیں چومتا میں نبی کو چوم رہا ہوں میں یہ میرا نبی زندہ ہے میں اس کو چوم رہا ہوں شیطان نے کہا جاؤ نبی مر گیا ابو عیو بن ساری صحابی کہہ رہا ہے کہ میرا نبی زندہ ہے موجود ہے میں زندہ نبی کو چوم رہا ہوں تو صاحبہ نے جی وقع کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں عقیدے جیسے کل تھے ویسے آج ہیں کل شیطان نے کہا تھا کہ نبی مر گئے آج شیطان کے چیلے کہتے ہیں کہ نبی مر گئے کل صحابی نے کہا تھا کہ نبی زندہ ہے اور آج ہر سنی کہتا ہے کہ نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے اس دل میں یقی رہتا ہے شاید نہیں رہتا زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکت نہیں رہتا ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں خالی کبھی یہ وانے محمد نہیں رہتا لارے تکبیر لارے اس سالت جیوے 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 سابسدہ پیر سید مرتنہ امین شاید از تانیل یا لبا ہاں جریب میری دعا ہے کہ خدا پروردگار آپ پر نبی کرمتوں کا سلامت رکھے وما علینا لبلا وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلقی محمد وعالی وصحابی اجمائین